ہاں میں فخر سے خود کو کہتا ہوں کہ میں یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کا سٹیزن ہوں اس سے بڑا اور کوئی عزاز ہی نہیں میرے پاس جانتے ہو کون امریکہ؟ کیسا امریکہ؟ وہ امریکہ جس کے ایک مراسلے نے پاکستان کی حکومت بدل کے رکھ دی ایک کاغذ کے ٹکڑے کی جھلکی نے کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں میں نے چالیس سے زائد برس قبل اس بات کو بھانپ لیا تھا کہ اہد حاضر کے مومنین یہ قومیں ہیں یہ ہیں دنیا میں کنٹرول امن اور کیسا؟ ساری دنیا کے لوگ یہاں ہجرت کرنے کو ترس رہے ہیں اسلامی نظام کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک اسلامی مملکت عظیم و شان مملکت قائم کی تھی جو آپ کی نظروں سے اوجل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراسلہ بھیجتے تھے مراسلہ یہ لفظ رسول اسی سے ہے یہ جو آج آپ مراسلہ مراسلہ رونا رو رہے ہونا یہ لفظ رسول اسی سے ہے اور قرآن کریم مجموعہ ہے ان کتیر کثیر مراسلوں کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لیڈروں کو مختلف لوگوں کو ارسال کیے مراسلہ اسی وجہ سے ہم انہیں رسول اللہ کہتے ہیں مراسلہ ایک مراسلہ جاتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اقوام عالم پہ لرزہ تاری ہو جاتا تھا لرزہ حکومتیں ختم ہو جاتی تھی آپ نے امریکہ کی یہ سٹرنگ دیکھی مراسلہ 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 بول بول کے تھک گئے ہو یہ ہے مراسلے کی طاقت یہ ہوتی ہے طاقت رسالت کی آپ نہیں جانتے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مذہب نہیں ایجاد کیا تھا آپ نے الدین ایک گورنمنٹ قائم کی تھی اللہ کے قانون پر مبنی اور یہی ہے میری زندگی کا مشن کہ آپ کو ان جہالتوں سے نکالوں جن جہالتوں میں آپ مبتلا ہیں اب آپ نے دیکھا امریکہ کی طاقت مراسلہ کی طاقت کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا ایک مراسلے سے تقدیریں بدل جاتی ہیں روتا پھر رہا ہے پاکستان پی ٹی آئی روتا پھر رہا ہے حالانکہ ان کے پاس بھی موقع تھا اگر یہ چور بازاری کرنے کی بجائے نظام محمدی قائم کرتے تو آج یہ مراسلے کو نہ رو رہے ہوتے اگر یہ امریکہ دشمنی کو پھیلانے کی بجائے امریکہ کے ساتھ ہم آہنگی کرتے تو آج پاکستان کی تقدیر کچھ اور ہوتی اسی ہم آہنگی کا علم اٹھایا تھا قائد عظم محمد علی جنہ نے اور اس کے بعد عیوب خان نے امریکہ کے ساتھ ہم آہنگی پاکستان میں کارخانے چلے ڈیمز بنے بجلی آئی اور کیا کیا چیزیں ہیں لیکن اس کے بعد کی داستان یہ ہے کہ پھر مختلف امران خانوں نے یہاں جنم لیا ینہوں نے انٹی امریکن پروپاگنڈے کو استعمال کیا اپنی طاقت کے لیے اور اس کام میں سب سے آگے تھا ذلفکار علی بھٹو اور ان کو کون سپانسر کر رہا تھا وہی وہی اٹھتیس ملک جو آج آپ نے دیکھے ہیں جنہوں جنہوں نے امران خان کو سپانسر کیا پاکستان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے اٹھتیس ممالک سے ڈونیشنیں آئیں پاکستان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے مراسلہ 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 فٹے موں فٹے موں فٹے موں کرنے کے لیے مراسلہ 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 مراسلہ